کن کمزوری ہوگی اب دور یہاں بنا رہی ہوں میں گوند کے لڈو ہوں ویلکم بیک ٹو می چینل فیض انساری نشارہ سوئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں آپ کے اپنے چینل پر بہت بہت سواگت ہے دل سے سواگت کرتی ہوں اپنی سبی یوٹیوب فیملی کا تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں لڈو تو لڈو بن رہے ہیں یعنی کہ خجانہ یہ لڈو نہیں ہے سردیوں کا خزانہ یعنی کہ ہمارے لئے ہیں خزانہ تو یہ لڈو بن رہے ہیں ہمارے بہت بڑیہ سی لڈو ہے بہت پیاری سی ریسیپ ہے اسے ایک لڈو اگر آپ نے صبح کھالی پیٹ کھا لیا یعنی ناشتے سے پہلے تو پورا دن آپ تھکیں گے نہیں اور ماشاءاللہ ایک دم انرجی رہے گی تو یہاں پر ہم مخانے کے لڈو مخانے کے لڈو بن رہے ہیں اور کتنے پاورفول ہوتے ہیں مخانے یہ ہم سب کو پتا ہے تو ماشاءاللہ یہ بہت زیادہ ہمارے لئے تیشتی بھی ہیں اور اس سے کہیں 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 زیادہ یہ ہیلڈی ہیں ہمارے بون کے لئے بہت زیادہ ہیلڈی ہیں کیلشیم جن کی ایج تیس سے اوپر کے ہوتی ہیں ان کے لئے تو بہت پاورفول ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے یہاں پر only one cup ہے گولے کا برودہ تو گولے کا برودہ کہہ دیں یا پھر آپ ثابت ناریل بھی لے سکتے ہیں اسے قدوکس کر لیں تو یہاں پر کچھ ڈائے فروٹ ہے وہ آپ کی مرضی آپ اس کے اندر کیا ڈائے فروٹ آپ کو پسند ہے ڈال سکتے ہیں اگر جو آپ کو پسند نہیں ہے آپ اسی سکیپ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے کاجو ہے one table بھر کے اور یہاں پر بادام ہے one table بھر کے ان کو میں نے باریک لی چوب کر لیا ہے اور یہاں میں نے اکروٹ لے لیا اکروٹ گری تو اس کو بھی میں نے باریک چوب کر لیا ہے یہاں پر ہمارے واتر میلن کے بیج تو یہاں پر اسے مغز بھی کہہ دیتے ہیں تو میں نے وہ بھی رکھ لیا ہے یہ بھی میں نے one table بھر کے لے لیا ہے تو یہاں پر ان کی کونٹیٹی میں نے one one table کی رکھی ہے اور یہاں میں لے لیے کشمش تو کشمش ہمیں فرائی نہیں کر لی اس لئے میں نے آلی اسے الگ بول کے اندر رکھا ہے تو یہاں پر کشمش کافی لمبی لمبی ہے تو یہ ہم فرائی کریں گے اور اسے ہم فرائی بالکل نہیں کریں گے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کشمش کی زیادہ لمبی ہے تو اس کے چھوٹے پیسیز بنا لیں گے تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں اپنے گیس کی طرف تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے ڈال دیا اپنے مخانے تو مخانوں کی میں آپ کی کونٹیٹی بتا دوں یہاں پر میں نے کم سے کم چار سے پانچ کپ مخانے ہی ہے تو پانچ کپ مخانے اگر میں آپ کو گرام میں بتا دوں تو یہ سو گرام کے آس پاس ہوں گے تو اس لئے میں آپ کو خیلی کپ سے بتا رہی ہوں تو یہ پانچ کپ ہیں اور اچھے سے ہمیں نے کرنا ہے ڈائے روز تو گیس کا فلم یہاں لو رکھیں اور لو فلم پر تھوڑا سی دیر لگے گی لیکن اچھے سے یہ کرسپی کرنے ہمیں اس کا کوئی کلر چینج نہیں کرنا ہے خالی ہمیں اسے کرسپی کرنا ہے جیسے ہی کرسپی ہو جائے گا تو ماشاءاللہ تب ہی ہم اسے اچھے سے نکال لیں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں مکھانے جو ہمارے لئے ہیں پاورفل اس لئے ہیں کیونکہ جب تیس سال کی ایچ ہو جاتی ہے تو ان کے لئے تو بہت زیادہ خاص طور سے ہیں تو یہاں پر میں اس لئے مکھانے یہ بنا رہی ہوں یہ لڈو بہت پاورفل ہے اگر بچے کو کھلا دیں بچے تھک جاتے ہیں سکول جاتے ٹائم بیک بھی نہیں لے پاتے تو ان کے لئے بھی بہت پاورفل ہے اور جو بزرگ ہیں ان کے لئے بھی ماشاء اللہ بہت پاورفل ہے یہ لڈو سب ہی کے لئے پاورفل بننے والے ہیں کیونکہ یہاں پر میں آپ کو اتنا لمبا چھوڑا بھاسن نہیں دے پاؤں گی صرف اتنا کہوں گی یہ لڈو بہت زیادہ کیلشن سے بھرے ہوتے ہیں تو دیکھئے ماشاء اللہ یہ اتنا ہی ہے میں اسے ڈرائی روز کرنا ہے اسے نکال لیتے ہیں اور میں آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھا دوں یہ کس طرح کرسپی ہو گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بالکل گیس کا فلیم یہاں پر سلو رکھا تھا اور سلو فلیم پر ہی میں نے یہاں پر ان کو ہلکے سے ڈائی روز کر رہا تھا اور دیکھیں یہاں پر میں نے اس طرح اس کو پیس لیا اس کا فائن پورڈر بنانا ہے تو بڑا مکسر کا جال لیا تھا جس میں میں نے اسے پیس آئے اور یہاں پر رکھ لیتے ہیں اب ایک مکسنگ بول تو ہم اسے کیا کریں گے جس میں ہمیں مکس کرنا ہے اسے ہی کے اندر ہمیں اپنا سارا سامان ایٹ کریں گے اب اسی کے اندر جو ہمارا ایک کپ تھا گولے کا بھرودہ تو یہاں پر اسے گولے کا بھرودے کو ہمیں ہلکا سا روز کرنا ہے ہمیں اس کے اندر کوئی گھی اویل کچھ نہیں ڈالنا تو یہاں پر ہم اصلی گھی یوز کریں گے لیکن ابھی نہیں آگے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہاں یوز کرنا ہے تو یہاں پر بلکل گیس کا فلیم میں نے لو کر رکھا ہے لو فلیم پر ہمیں ہلکا سا ڈائروز کرنا ہے دھیرے دھیرے کرنا ہے کوئی زیادہ ہمیں گیس کا فلیم ہائی نہیں کرنا ورنہ یہ کلر چینج کر دے گا تو دیکھیں میں نے ہلکا سا اس کو گیس کو کراتا اور اس کے مجھے ہاں بھی مجھے ایک سی ڈیڑھ منٹ لگائے اور ماشاء اللہ دیکھیں یہ بھی ہو چکا ہمارا فائنل ریڈی گولے کا بھرودہ تو اس نے ہلکا سا کلر چینج کر آ اور اس میں ڈال دیا پھر سے ہم وہی پینٹ رکھ لیتے ہیں اب یہاں پر ڈال دیتے ہیں اپنا اصلی گی تو یہاں پر میں گی آپ کو بتا دوں میں نے ٹوٹ ٹیبل لیا ہے وہ بھی بھر کے اور اگر آپ کو گی ضرور ڈالیں تھوڑا سا کیونکہ ہم کچھے نہیں ڈالیں گے اپنے ڈائے فوٹ جو ہیں تھوڑا سا ہلکا سا فرائے کر کے ڈالیں گے تو یہاں پر ہلکا سا فرائے کریں گے اور جیسے اس کے اندر سے خوشبو آنے لے گا تب ہی ہم اسے نکال لیں گے تو ہلکا سا اسے روز کرنا ہے اور یہاں پر جیسے اسے فرائے کریں گے تو اس کے کیا ہوگا گیس کا فلم یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں بلکل لو رکھنا ہے یعنی کہ یہاں پر بھی گیس کا فلم ہمیں بلکل نہیں چھوڑنا جتنے فلم پر ہمیں اپنے مخانے کرے تھے اسی فلم پر ہی ہم یہاں پر اپنا گولا اور یہاں پر ڈائے فروٹ اپنے اس طرح ہی اپنے فرائے کریں گے تو یہاں پر ہلکا سا اول ڈالا ہے جو اسی کے اندر ایٹ ہو جائے تو یہاں پر گیس کا فلم جیسے میں نے لوگ رکھا ہے تو ہمارے بڑی تھوڑی ٹائم تو لگے گا لیکن اچھی سی خوشبو آنے کے لیے اور اچھا سا پیارا سا کلر آنے کے لیے یہاں گیس کا فلم میں بلکل نہیں چھیڑنا ہے تو اس کے اندر سے اگر آپ کو جو پسند نہ ہو آپ وہ اس کے اندر سے اسکیپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بادام کاجو یا پھر مغز میں سے یا پھر جو بھی آپ کو نہیں پسند ہے وہ آپ اسکیپ کر دیں اور آپ کو جو پسند ہے وہ آپ اس کے اندر ایٹ کر دیں اب دیکھیں یہاں پر یہ تھوڑے جو ہوتے ہیں مغز یعنی اس کے جو بیج ہوتے ہیں وارٹر میلن کے تو یہ تھوڑے اچھلتے ہیں کچھ ڈک دیں اب یہاں پر ڈال دیتے ہیں سارا ایک ساتھی اس کے اندر تو اس کے اندر میں اس لئے ہمارے اصلی گھی رہ گیا ہے ایک دو بھوند بھی وہ بھی اس کے اندر آ جائےガ اب یہاں پر میں نے اس کو ڈال دیا اب آ جاتی ہے ہماری باری لاشتوں دیکھیں میں نے یہاں پر سب کچھ ڈال لیا ہے پین کو میں نے دھویا نہیں ہے آپ سوچو دھویا کیوں نہیں میں دھو نہیں رہی کیونکہ یہ ہمارا اصلی گھی کا پین ہے بلکل نہیں دھونا تو اسی کے اندر میں نے چینی ڈال دیا گیس کا فلیم یہاں پر میں نے ابھی بند کر رکھا ہے تو ایک کپ چینی لی ہے میں نے اور اس کے اندر ڈالا ہے ایک ہی کپ پانی جس سے میں نے چینی نہ پی تھی اسی سے میں نے پانی نہ پائے اور یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے چینی کو ہمیں چاشنی نہیں بنا نہیں صرف ہمیں اس کو ہلکے سے اس کو میلٹ ہونے دیں گے جسے اس کے اندر یہ ڈیزول ہو جائے گی تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ایک تار والی ہمیں چاشنی چاہیے تو بہت سے لوگ چاشنی بناتے ہیں جس جلیبی کے لیے بناتے ہیں یا پھر گلاب جامون رز گلا ان چیزوں کے لیے ہمیں والی چاشنی نہیں چاہیے ہمیں صرف وہ چاشنی چاہیے جو صرف ایک تار والی بن جاتی ہے تاکہ ہماری جیسے چینی فوراں سے ڈیزول ہونے اور ڈیزول ہونے کے بعد صرف ہمیں اسے پندرہ سیکنڈ دینے یعنی کہ آدھا منٹ آدھا منٹ بعد فوراں سے ہم کر دیں گے گیس کو بن تو ہمیں اتنی چاہیے خالی چپ چپا ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر چینی جیسے ہماری چپ چپائے گی تو فوراں ہی ہا کر دیتے ہیں گیس کو بن تو آپ سوچ رہو گئی جھاگ جھاگ سے آرہے ہیں وہ جھاگ اس لیے آرہے ہیں کیونکہ ہم اپنے گھی ڈال کے اپنا گولا وغیرہ فرائی کر رہا تھا اپنے مگر ہی چاروں ڈائے فوڈ بھی فرائی کر رہتے تو دیکھیں ہاں پر ہماری کشمی جو ہے یہ کافی بڑی والی ہے تو اس کے اندر سے ایک سے دو پیس کر لوں گی میں تب میں اسے کٹ کروں گی اب ایک میں ڈالیں گے تو یہ ایک لڈو میں آئے گی یا کسی میں دو چلی جائیں گی تو اس سے ہم کیا کریں گے ایک میں سے دو سے تین پیس کر لیں گے اور یہ اچھے سارے لڈووں میں کور ہو جائے گی تو اگر آپ کشمی پر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اسے اس کیپ کر سکتے ہیں جو اگر آپ کو نہیں پسند جیسے میں آپ کو فرشٹ بار میں بتایا ویسی میں آپ کو اب بتا رہی ہوں ڈائے فوٹ آپ اپنی پسند سے لے سکتے ہیں اب اسے کر لیں گے mix تو جو ہماری چاشنی تھی وہ بھی تھوڑی تھنڈی ہو رہی ہے تو چاشنی کو ہمیں زیادہ تھنڈا نہیں کرنا کہ بلکل تھنڈا کر کے ڈالیں گے تو لڈو ہمارے اچھے سے نہیں بن پائیں گے تو بلکل تھنڈی بھی نہیں ہونی چاہی اور ایک دم سے گرم بھی نہیں ہونی چاہی تاکہ آپ کے ہاتھ نہ جلنے لگیں تو میرے بس اتنا رکھنا ہے تھوڑی گنگونی ہونی چاہی ہماری چاشنی دب ہم اس کو ڈالیں گے چاشنی بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ چاشنی دو تار والی ہوتی تین تار والی ہوتی ہے یہاں شریف میں نے ہلک کسی چپچے پاپ پنایا تو یہاں پر میری چاشنی بن کر اور تھوڑی تھوڑی کر کے اٹ کریں گے تاکہ دیکھیں گے اور ہاں کتنے آپ میٹھے کے لیو رو یا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے پانچ کپ کی حساب سے اس کے اندر ایک کپ چینی ڈالی ہے آپ چاہیں تو زیادہ میٹھا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ اٹ کر سکتے ہیں اچھے سے اسے کر لیتے ہیں ہاتھوں سے مکس تو کافی ابھی مجھے گرم بھی لگ رہا ہے تو یہاں پر میں ساری چاشنی ساری اس کے اندر اٹ کر دوں گی تو دیکھیں یہاں میں نے ساری اپنی چاشنی تھی جتنی سویٹ کر دی ہے اور ہاتھ سے اسے مسئل نہ ہے ابھی ہمیں بلکل اسے مکس کر لینا ہے کیونکہ جو ہمارا مخانے کا جو پوڈر تھا وہ خواہ بھی سوکھا سوکھا ہوتا ہے گولے کا برودہ وہ بھی سوکھا سوکھا ہوتا ہے تو جو چینی وغیرہ سب کچھ اچھے سے آپ زول کر لے گی تھوڑا سا سوکھا پنس کا ختم ہو جا گا تو ویڈیو اچھی لگے پلیس تو میری لائک ضرور کر دینا اور اگر چینل پر میرے آپ نئے ہیں تو پلیس میرے یوٹیوب فیملی بن جانا میرے چینل کو سسکرائب کر کے میرے یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں آپ تو میرے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل دھولنا اور ہاں بلیکن کا بٹن ضرور سے دبا دینا یاس سے دبا دینا تاکہ میری نوٹ اپلیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے وہ بھی بلکل فری میں دیکھیں آپ دیکھتے دیکھتے ہماری جو میں نے سارا مکس کر لیا اپنا پورا مکسے کو اور اس طرح دبا رہی ہوں تو بڑی پیار سے ہمارے جو لڈو ہے بڑے پیار سے تیار ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر کتنے بڑا سائز کا لڈو بنانا ہے آپ کو کتنا چھوٹا بنانا ہے تو یہ آپ کی مرضی تو دیکھیں یہاں پر میں بلکل نورمل لڈو بنا رہی ہوں جیسے بزار سے ملتے ہیں ہلوائی کی دکان سے تو یہ بہت ہی ہیلڈی لڈو ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں بچے بڑے سبی سے کھا پائیں گے جو ڈائی پوٹ ہم نے کٹ کرے تھے اگر کسی بزرگ کے لیے بنا رہے ہو آپ تو آپ اس کو مکسر جال کے اندر ہلکہ فائن پوڈر مت بنانا تھوڑا دردارہ رکھے آپ کسی بزرگ کے لیے بنا رہے ہو تو آپ ان کو اس طرح دے سکتے ہیں تو دیکھیں ہاں پر میرا ایک لڈو بن کر تیار ہو گیا ہے تو میں آپ کو ایک اور بنا کر دکھا دیتی تو ماشاءاللہ ایک لڈو بن کر تیار ہو گیا تو میں دوسرا بنا کر چیک کر لیتی ہوں اور آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنے پیار سے بننا ہے ماشاءاللہ بلکل ایک دم ہمارا لڈو بن کر تیار ہو گیا ہیلتی لڈو ہے یہ تو بہت بڑے لڈو ہے ٹانگوں کا درد بھی دور کر دے گا چہرے پر چمک بھی آتی ہیں مخانے کے بہت سارے فائدے ہیں ماشاءاللہ سے تو دیکھیں ہمارے لڈو کی پوری پلیٹ بن کر تیار ہو چکی ہے ویڈیو چھے لے گے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولنا اب یہاں پر میں رکھ رہی ہوں گانشن کے لیے ہیں تھوڑے سے میں نے پشتے کٹ کر لیے ہیں وہ سب لڈو پر کیک رکھ دوں گی تو دیکھیں اس طرح لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے زبرجست ہے اس کی ایک دم ٹیسٹ تو ہے ہی ہے دیکھنے میں بھی جو بڑھ جستے ہیں تو پھر ملیں گے نیکچ ویڈیو میں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا